موسیقی کیا پاکستان جانے والی ندیوں کا رخ مور دیا جائے گا؟ کیا پانی روک کر سرکار پاکستان کی سازشوں کا جواب دے گی؟ سرکار کے جلد سنسادن منتری گجیندر سنگھ شکھاوت کی معنی تو موڈی سرکار نیا اتحاس لکھنے والی ہے جمو کشمیر کی سرکار کے ساتھ میں جو سہمتی ہے وہ سہمتی بلکل انتیم اس طرح پر پہنچ گئی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ آنے والے کچھ سمیے میں اس دشا میں کام پرارم ہو جائے گا اور نشچتی ایک نیا اتحاس اس دشا میں بنے گا دراصل بھارت سے پاکستان جانے والی ندیوں کے پانی کو روکنے کی یوجنا کا کام اب انتیم دور میں پہنچ چکا ہے موڈی سرکار نے تیئے کر لیا ہے کہ آتنکیوں کو پالنے پوسنے والے پاکستان کو پانی نہیں دیا جائے گا مانی پردان منتری جی کے مارک درشن میں میرے منترالے نے یہ تیئے کیا ہے کہ ہم ایسے ہی سٹرکچرز بنائیں گے اور ان سٹرکچرز کو بنا کر کے ہمارے حصے کا پانی ہمارے کسان کے حصے کا پانی ہمارے لوگوں کے پینے کا پانی جو ہے ہماری ندیوں کا پانی جو پاکستان جا رہا ہے اس کو پاکستان جانے سے روکیں گے لیکن پاکستان کا پانی روکنا اتنا آسان بھی نہیں ہے سمجھوتے کے مطابق پاکستان جانے والی ستلج، بیاس اور راوی ندیوں کو پوروی ندی بتایا گیا ہے جبکہ جھیلم، چناب اور سندھو کو پسچمی ندی سمجھوتے کے مطابق پوروی ندیوں کا پانی کچھ افغادوں کو چھوڑ دیں تو بھارت بینہ روک ٹوک کے استعمال کر سکتا ہے پسچمی ندیوں کا پانی پاکستان کے لیے ہوگا لیکن بھارت کو ان ندیوں کے سیمت استعمال کا ادھیکار ہے جیسے بجلی بنانا، کرشی کے لیے پانی کا استعمال کرنا قریب ساٹھ سال پہلے بھارت اور پاکستان نے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے اس سمجھوتے کے نیموں کے مطابق کوئی بھی ایک طرفہ طور پر سندھی کو رد نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی بدل سکتا ہے دونوں دیش مل کر اس سندھی میں بدلاؤ کر سکتے ہیں یا ایک نیا سمجھوتہ بنا سکتے ہیں لیکن جانکاروں کے مطابق سرکار اس سمجھوتے کا کاٹ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو جاننے کے لیے کچھ دنوں کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن اتنا طے ہے کہ مہنگے سامان، مہنگے پیٹرول، مہنگے دودھ اور مہنگی سبزیوں کی مار جھیل رہے پاکستان پر ایک اور قہر ٹوٹنے والا ہے آتنگ کے فیکٹری کھول کر خون کے ندیاں بہانے والے پاکستان کو پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ملبھاتیا کے ساتھ آس تک بیور